بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمود نیادی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ قوموں کی جو طاقت ہوتی ہے وہ دولت ہوتی ہے یا وہ تلوار ہوتی ہے یا وہ کردار ہوتا ہے میرے وہ موترم بیورز جو کافی عرصے سے مجھے فالو کرتے ہیں ان کو پت ہوگا کہ میرا ایک مدہ یہ بھی ہے کہ ای نیشن سٹینٹ ڈاز نوٹ ڈیپینڈ اپون اٹس ویلت بٹ ڈیپینڈ اپون اٹس من آف ہائی کریکٹر یہ والڈو ایمرسن نے کہا تھا کہ قوموں کی طاقت وہ آلہ کردار کے لوگ ہوتے ہیں وہ دولت اور مال نہیں ہوتا ایک تو آج اس مدے کو اسٹیبلش کریں گے یعنی ہم حکمرانوں کی طرزانہ بات کرتے ہیں آج تھوڑی اپنی بھی بات کریں گے اس کے علاوہ مخصوص نشستوں کا کیس یہ اصل میں مخصوص نشستوں کا کیس نہیں ہے یہ پورے نظام کی جان ہے جان کس طرح کہ یہ قادی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن ڈلواز سکتی ہیں یہ سیٹیں اس پہ فیصلہ بظاہر محفوظ ہو گیا ہے لیکن اصل میں غیر محفوظ ہو گیا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور آخر میں یہی سے ہم سٹارٹ کریں گے تو چار بندے جو ہے بڑے خوبصورت گھوڑوں پر وہ دیلی کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک بڑا کمزور گدھے پر سوار ایک کمزور سا شخص ملا تو اس گدھے والے شخص نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم دلی جا رہے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیں میں بھی دلی جا رہا ہوں اب وہ چار جوان بڑے خوبصورت گھوڑوں پر سوار اور یہ بڑے کمزور سے اور لاغر سے گدھے پر سوار خیر انہوں نے ساتھ لے لیا راستے میں جو بھی ملتا تو وہ پوچھتا یا نہ پوچھتا وہ گدھے والا بندہ کہتا کہ ہم پانچوں شخص وار دلی جا رہے ہیں ہم پانچوں شخص وار دلی جا رہے ہیں یہ بات آپ کو کیوں کہی کہ آج خبر آئی ہے کہ وزیر آزم فارم فورٹی سیون کے دو نمبر ڈکیت کہ شباہ شریف نے آئی سائے کو اجازت دے دی ہے کہ وہ کال جو ہے وہ ریکارڈ کیا کرے مجھے بڑی انسی آئی اور مجھے واقعہ یاد آیا پانچ شخص واروں والا پہلے یہ کام آئی سائے وہ شباہ شریف سے پوچھ کر جو ہے وہ کر رہی تھی ججوں کی بیورو کریٹس کی بندیال کی ساس کی کبھی جو ہے نہ وہ عمران کے نوکروں کی کبھی عمران کی اہلیہ کی یہ سارا کو شباہ شریف سے پوچھ کے وہ کر رہے تھے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پانچ شخص وار ہم دلی جا رہے ہیں یہ شاہ سوار بننے کا ان بچاروں کو شوق تو ہے لیکن ہر طرف سے ان کی کرپشن آڑے آ جاتی ہے ہر طرف سے ان کی دونمری آڑے آ جاتی ہے یعنی ایک کام ہو سکتا ہے نا یا تو آپ جس طرح کال بیریسٹر سلمان صفدر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سترہ سال کی عمر میں عموماً ایف آئی آر درج ہوتی ہے جوانوں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ جس طرح ہے کہ سترہ سال کی عمر میں وہ کوئی پتنگ بادی پہ یا کوئی لڑائی شلائی پہ عمران خان دنیا کا پہلا بندہ ہے جس پہ پہلی ایف آئی آر اکتر سال کی عمر میں درج ہوئی یعنی سترہ کو الٹ کر لیں تو اکتر اکتر سال وہ بندہ وہ قانون پر چلتا رہا قانون کی پابندی کرتا رہا کسی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا باہر کے ملکوں میں پھرتا رہا باہر کے ملکوں نے اس پر کوئی اطراز نہیں کیا اس نے عادی سے زندگی باہر گزار دی جہاں پہ قانون ہوتا ہے لیکن یہاں اس پہ پھر ایف آئی آروں کی ایسی برسات ہوئی کہ اس پہ دو سو مقدمے بن گئے قتل دہشت گردی سو انڈ سو انڈ سو بارال تو جو ہے نا وہ عمران کی طرح تو ہر کوئی نہیں ہوتا تو یہ جو ہے وہ سرکولیشن کے ذریعے شباہ شریف نے اور پھر بڑی خبریں لگائی گئی ہیں کہ اجازت دے دی وزیر اعظم نے وزیر اعظم نے اجازت دے دی یہ تو جب حالات بدلیں گے نا اور لازمی بدلیں گے انشاءاللہ حالات اچھے آئیں گے بالکل آئیں گے تو پھر جب شباہ شریف لوگوں کی وہ نکالیں گے نا آڈیوز اور ویڈیوز تو پھر شباہ شریف کو پتہ ہوگا کہ یار یہ تو میری اجازت جو ہے نا وہ جب میں نے نہیں دی تھی یہ تو اس سے پہلے کا سارا کام ہے ملک کا مسئلہ کیا ہے ملک کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ ایک بچھوں کی کتار جا رہی تھی تو ایک شخص نے پوچھا کہ تم میں سے سردار کون ہے اس نے کہا جس کے پچھوارے پہ ہاتھ لگو وہ سردار ہے اس نے ڈنگ یوں کیا ہوا ہے اس ملک کا مسئلہ کیا ہے اتحار کوئی سردار ہے اتحار کسی نے ڈنگ کس طرح کیا ہوا ہے بس ہاتھ رکھنے کی دیر ہے آپ بیوروکریسی کے سامنے پھانس جائیں آپ فوج کے سامنے پھانس جائیں آپ پولیس کے سامنے پھانس جائیں آپ پٹواری کے سامنے پھانس جائیں آپ مولوی کے سامنے پھانس جائیں آپ جاج کے سامنے پھانس جائیں ہر ایک کا اپنا چھوٹا چھوٹا پاکستان ہے ہر ایک کا وہاں پہ اس کی بادشاہی چلتی ہے اس کا حکم چلتا ہے بلکل سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر پہ تو کسی کسی کا چلتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پاکستان ہیں اس پہ ہر کسی کا بچھووں کی طرح کہ جس کے پچھوارے پہ ہاتھ لگاؤ وہی سردار ہے تو بارال شباہ شریف نے اجازت دے دی ہے ہم مبارک بات دیتے ہیں شباہ شریف کو پوری قوم کو کہ اب آئی ایس آئے وہ کال سرکاری طور پہ ریکارڈنگ کرے گی تو آپ نے خیال کرنا ہے اپنے ڈینگ رومز میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اچھے لطیفے آپ نے شیئر کرنے ہیں کوئی جوہینہ وہ دوسری قسم کے لطیفے شیئر نہیں کرنے میری بھی بڑی گند یادت ہے میں بھی آج سے مطاعت ہو جاؤں گا تو آپ لوگ بھی مطاعت ہو جائیں ذرا یہ گپ شپ کرنے میں کیونکہ سرکاری طور پہ اجازت مل گئی ہے اور شباہ شریف نے اجازت دی ہے یہ کال ریکارڈ کرنے کی مقصود نشستوں کی مدھانی میں جوہینہ ماتی میں بڑی مدھانی چلی بڑی مدھانی چلی چلا 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 کے تیرہ ججوں کو آج کے دن تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ ووٹ کس کو پڑے تھے یہ سیٹیں کس کی ہیں یہ مال غنیمت کس کا ہے یہ چوری کا مال کس کا ہے جس کا فضل رومان بھی دعوے دار بن بیٹھا ہے کہ نہیں جی ہمیں کوئی اطراض نہیں ہے چوری کا مال بانٹے اب وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں بھی ٹھوس اور ہر چیز ٹھوس آج کال میرا خیال ہے کوئی دیتی گھی کے ہلوے کا جو ہے نہ وہ پوری دیگ رکھ دی گئی ہے مولوی کے سامنے تو مولوی وہ کھانے میں مصروب ہے اس کا کہ آج فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے حالانکہ جسٹس منیب بختر کہتے رہے ہیں کہ فیصلہ دے دیں اور فیصلہ سنا دیں کیونکہ تمام ریپورٹرز جو حسنات ملک ہیں سینئر ریپورٹرز سپریم کورٹ کے اور دوسرے جو ریپورٹرز ہیں اسطور وغیرہ انہوں نے آج کہا ہے کہ آج ایک بجے تک منگل کا دن ہے آج ایک بجے تک کاری فائد عیسیٰ کو اکثریت حاصل نہیں تھی ایک بجے تک اب جب میں ویڈیو کر رہا ہوں تو ساڑھے چار ہو رہے ہیں تو ایک بجے تک اکثریت حاصل نہیں تھی اس لیے انہوں نے فیصلے کو محفوظ المعروف غیر محفوظ کر لیا ہے کہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کوئی ٹیلی فونز کوئی دعا اسلام کوئی ملاقاتیں کوئی زہرانیں کوئی ہائیٹی کوئی اسرانیں کوئی شائعے پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو گیم ہوتی ہے جب ٹیری آن وائٹ کا کیس لگا ہوا تھا اسلامباد ہائے کورٹ میں تو کہتے ہیں کہ ارباب طاہر صاحب ہے میرے خیال ہے ان کے والد کو کوئیٹا سے اٹھا لیا گیا تھا وہ جو شباہ شریف نے اجازت دیا کال ریکارڈ کرنے کی تو اس وقت یہ ابھی اجازت نہیں ملی تھی اجازت تو آج دی ہے ان کے وہاں سے والد کو اٹھا لیا گیا تھا کہ آپ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیں بہرحال یہ فیصلہ غیر محفوظ ہو گیا ہے آخری دم تک میں نے آپ کو بجایا ہے کہ ایک بجے تک زیادہ تر جج وہ کنمنس تھے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں یہ سیٹیں سنی اتحاد کانسل کی ہیں اور آج جو دلائل دیئے سلمان اکرم راجہ نے ون آف مای فیوریٹ ان ون آف دی بیسٹ جو ہے وہ کانسلر ان سپریم کورٹ ہر لحاظ سے نفیس طبیعت نفیس دلائل خوبصورت دلائل دے کر انہوں نے ججوں کو کنمنس کر لیا قادی فائدی صاحب گھبرا گئے اس لیے کیونکہ چیف جسٹس کے پاس مخصوص اختیارات ہوتے ہیں تو ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا یہ سیٹیں کس کے پاس جاتی ہیں اس کا بھی اعلان نہیں ہوا کہ فیصلہ کب آئے گا صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر یہ سیٹیں ان لٹیروں کو ان چوروں کو ان ڈاکووں کو ان جیب کتروں کو اگر مل گئیں تو قادی فائدی صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ پکی ہے پھر آپ مزید تین سال یا پانچ سال دجال کے آنے سے پہلے اس دجال کو بھگتیں گے بارال بھگتیں گے انشاءاللہ یہ تین سال یا پانچ سال بھی گزر جائیں گے میں نے آپ کو کل بھی کہا کہ انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے یہ جو مردیہ کرتے رہیں تو یہ سیٹیں اگر ان چوروں کو ملتی ہیں تو قادی صاحب کی ایکسٹینشن ہوگی اور قادی صاحب مزید تین سال یا پانچ سال آدم ندیر تارل پہلے بتا چکے ہیں ہم ایکسٹینڈ کریں گے اگر یہ نشستیں پی ٹی آئے کو ملتی ہیں تو پھر قادی صاحب والا جو کورا ہے قادی صاحب کی شکل کا جو کچرہ ہے وہ تاریخ کے کورے دان میں تاریخ کے کموڈ میں کی جان چھوٹ جائے گی سیدھا سیدھا کونفلکٹ آف انٹرسٹ تھا قادی کو اس بینچ میں ہونے ہی نہیں چاہیے تھا بھٹو صاحب کا تفصیلی فیصلہ لکھا ہے قادی فائدی سے نے بار بار اس میں ذکر کیا ہے کہ جو مولوی مشتاق تھے نا وہ بائسڈ تھے وہ جانبدار تھے وہ بھٹو سے اناد رکھتے تھے وہ بھٹو سے دشمنی رکھتے تھے یہ فیصلہ لکھتے ہوئے قادی صاحب کا دل نہیں کام پا قادی صاحب کو شرم محسوس نہیں ہوئی کہ وہ عمران کے لیے کتنا اناد رکھتے ہیں وہ عمران خان کے لیے کتنی دشمنی رکھتے ہیں یہ ان کو احساس نہیں ہوا بارال مولوی مشتاق کا ویسے آپ کوئی سی حدیث قادی صاحب سے سن لیں کسی آیت کا حوالہ لے لیں مذہب کی کوئی چیز آپ جو ہے نہ وہ پوچھ لیں اس میں وہ آپ کو حوالے دیں گے لیکن یہاں پہ آکے جب اپنی extension دو پہ ظاہر ہے لگی ہو مزید تین سال حلوہ مانڈا مزید تین سال گاڑیوں کے کافلے مزید تین سال ہٹو بچو مزید تین سال جو ہے نہ وہ ججز کالونی اور سلوٹ پھر آپ کو پتہ ہے انسان اتنا کچھ ہی ہے نہ اور انسان کتنا ہوتا ہے بارال فیصلہ غیر محفوظ ہو گیا ہے وہ کب آتا ہے کیسا آتا ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا اب بات ہے مین مدے پہ کہ کس طرح جو آلہ کردار کے لوگ ہیں وہ اپنی قوموں کو اٹھاتے ہیں اس کا ایک پہلو ہے دوسرا پہلو کیا ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ کس طرح قوموں نے اور ملکوں نے قانون کا شکنجہ کس کے لوگوں کو با کردار بنایا ہے وہ ہے نہیں اندر سے امریکہ 90% جو ہے نہ قاتلوں کا اور رسہ گیروں کا سمگلروں کا یہ ملک ہے یعنی جنہوں نے عباد کیا لیکن قانون کا شکنجہ یہ جو عرب ممالک ہے اتھے سارے فرشتے ران ہیں یا یہ ساری صحابہ کی اولاد ہیں نہیں قانون کا شکنجہ آٹھویں دن سرطن سے جدا کر دیتے ہیں وہ قاتل کا اور اس کا منشیات فروش کا اسی طرح ایران میں ہے تو بارال یہ ایک طویل بیس ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ کافی ساری آپ کی جو ہے وہ غلط فہمیاں دور ہوں گی جی یہ ہمارا جو ہے نا وہ ہے کہ جو قوموں کی جو ترقی ہے جو قوموں کا جو روج ہے وہ کس وجہ سے جو ہے وہ ہوتی ہے جی تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ نیشن بیلڈنگ قومی تعمیر کی بنیاد کریکٹر بیلڈنگ پر رکھی جاتی ہے اگر نیشن بیلڈنگ کرنی ہے تو کریکٹر بیلڈنگ اخلاقیات کے بغیر جینمن اقتصادیات کا تصور ناممکن ہے اگر کردار نہیں ہے تو پھر مشت کو بھول جائیں یہ تو ممکن ہے کہ تیل یا بیش قیمت مادنیات ملنے پر کسی قوم کی لاٹری لگ جائے عربوں کی لگی اس کے لیے پیٹرو ڈالر جیسی اسطلاحیں بھی ایجاد ہو جائیں لیکن یہ سب وقتی جالی ستی اور کھوکلہ ہوگا تمام ظاہری چمک دمک اور لش پشک باوجود وہ قوم کمزوری اور زوف کا شکار رہے گی یہاں تک کہ اپنی حفاظت تاک کے لیے بھی غیروں کی دست نگر ہوگی تقریباً تمام عرب ممالک میں امریکی موجود ہیں حفاظت کے لیے تیل ابل رہا ہے پانی کے لیے کونوں کھوتے ہیں تیل نکلتا ہے اس دور میں تیل پاکستان میں پونے تین سو کو لٹر ہے لیکن وہ اپنی حفاظت کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں یہ جی زوف کا شکار رہے گی یہاں تک کہ اپنی حفاظت تک کے لیے بھی غیروں کے دست نگر ہوگی انسانی تاریخی سب سے تابناک مثال تو خود مسلمانوں کی ہے کینات کی عظیم ترین قیادت نے پسماندہ ترین عربوں کو پاتال سے نکال کر بام روچ تک پہنچا دیا تو اس عظمت کے پیچھے نہ کوئی سند تھی نہ تجارت نہ سائنس نہ ٹیکنالوجی آپ جانتے ہیں عرب کے بدووں کو موجہ تھا تو ناقابل بیان ناقابل یقین کردار سازی یہ موجہ تھا کردار سازی محرم چل رہا ہے آپ کردار دیکھ لیں جس کی نتیجے میں دنیا بھار کی محشد بھی دم ہلاتی ان عربوں کے پیچھے پیچھے چلی آئی جنہیں کوئی جانتا بھی نہ تھا ایک طرف کردار تھا دوسری طرف کیسر و کسرہ کی قدیم شہکار لیکن اصلاً بد کردار ہو چکی تہذیبیں ان کے پاس طاقت بھی تھی لیکن بدکاری تھی جی جو ہر یہ فتح تہذیبیں جہوراً یہ فتح تلوار کی نہیں حیرت انگیز کردار کی تھی کہ دشمن نے تھوکا تو تلوار تھم گئی کہ اب معاملہ ذاتی ہو گیا ہے بہت بڑی شخصیت جب انہوں نے دشمن کو گرایا میں نام نہیں لینا چاہتا تو نیچے سے دشمن نے مو پر تھوک دیا تو آپ اوپر سے ہٹ گئے کہ اب میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا ہے پہلے میں اللہ کے لیے تمہیں مار رہا تھا شہر خالی کرنا پڑا تو حفاظی ٹیکس جزیہ کی رقم شہریوں کو واپس کر دی گئی کہ ہم جا رہے ہیں یہ ہم نے ٹیکس لیا تھا یہ واپس لے لو غلطی سے ناکس مال بیچ بیٹھے تو یاد آنے پر گاہ کو ڈھونڈ کر اسے نقص بتایا مافی مانگی کسی نے اگر ڈیمیج مال بیچ دیا غلطی سے تو گاہ کو ڈھونڈا اور گاہ کو بتایا کہ اس میں فلان خرابی ہے اور مافی بھی مانگی زخموں سے چور پانی مانگا ابھی پیا نہ تھا کہ ال اتش کی میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسہ ہوگا یہ پانی اسے پلا دو جی ادھر گیا زخمی نے مو کھولا کہ ایک اور ال اتش کی آواز آئی اسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہوگی یہ پانی اسے دے دو تیسرے زخمی پیاسے تک پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا واپس لپکا تو دوسرا پیاسہ بھی پانی سے بے نیاز ہو چکا تھا وہ پہلے کی طرف بھاگا تو وہ بھی جہاں سے گزر چکا تھا چھٹی ساتھ بھی میں ہم نے یہ واقعہ پڑھا تھا یہ تو تھی تاریخ کی اہم ترین قیادت کی مثال دوسری طرف دنیا داری کی ایک عام اور ادنا سی مثال کہ چنگیز خان کے پلے کیا تھا منتشر آوارہ خانہ بدوش بھوکے ننگے آپس میں لڑتے گھوڑیوں کے دودھ کی شراب میں دھت نیم ویشی منگول جنہیں چنگیز خان نے ترتیب دیا اکٹھا کیا ڈسپلن دکھایا ان کی تربیت کی ایداف دیئے موٹیویٹ اور موبیلائز کیا تو انہی تاتاریوں نے پوری دنیا کو تہو بالا کر کے رکھ دیا دنیا بھر کی اقتصادیات ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی تو اس کے پیچھے بھی ایک قسم کی کردار سادھی ہی تھی یا چنگیز خان کی یاسہ قانون پر بھرپور عمل درامت یعنی وہ بھی قانون سادھی تھی آج کی اکلوتی سپر پاور امریکہ اور یہ امریکن کون ہیں ہیں بھی یا نہیں ہیں کوئי آرش امریکن کوئی سپینش امریکن کوئی جرمن امریکن کوئی اٹیلین امریکن کوئی چینی امریکن کوئی انگلش امریکن کوئی انڈین امریکن کوئی پاکستانی امریکن بندہ پوچھیں ان میں سے کوئی صرف امریکن بھی ہے جی انکل ٹومز کیبن اور روٹس جیسے نوول پڑھنے اور گینگز آف نیو یورک جیسی فلمیں دیکھنے کے بعد یہ یقین نہیں آتا کہ ریڈ انڈینز کے یہ صفاق قاتل اور کالے غلاموں کے بچے تک فروخت کر دینے والے سپر پاور کیسے بن گئے اگر زندگی میں کبھی کوئی فلم دیکھنے کا موقع ملے نا جب آپ ایک دو تین دن فارغ ہوں کیونکہ ایک دو تین دن آپ کے لگیں گے تو آپ نے روٹس دیکھنی ہے روٹس آر ڈبلو ٹی ایس جس کا مطلب ہے جڑیں یہ امریکہ کی ابتداء ہے کہ ریڈ انڈینز کے ساتھ گوروں نے کیا کیا روٹس یہ مووی آپ نے میری فرمیش پہ کبھی لازمی دیکھنی ہے جب بھی ٹائم ملے جی یہ بھی آپ نے سنا نا کہ کالوں کے بچے تک فروخت کر دینے والے روٹس میں آپ دیکھیں گے لیکن پھر سمجھاتی ہے کہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا تو بھانمتی نے یہ کمبہ کیسے جوڑا انصاف کے دھاگے میں پروئے گئے انصاف کے دھاگے میں آئین اور قانون کے رنگ میں رنگے گئے انسانوں کی طرح ٹریٹ کیے گئے تعلیم و تربیت سے آراستہ کیے گئے تھانے داروں اور پٹواریوں سے پہلے ذکر کر چکوں کام کرتے ہیں تو کام چوری نہیں کرتے جھوٹ کلچر نہیں بنا دودھ میں یوریا اور ڈیٹرجن نہیں ڈالتے مرچوں میں رنگین برادہ مکس نہیں کرتے جالی دوائیں نہیں بیچتے وہاں بیسن چنے کی دال سے سستہ نہیں ہوتا تخلیق تحقیق تعمیر ترتیب کے عاشق ہیں کام کرنے والے کو کمی نہیں سمجھتے کمی تھانے نیلام نہیں ہوتے ان کے تعلیمی ادارے آلہ ترین ہیں وقت کی قدر کرتے ہیں پرائیویسی کا اعترام کرتے ہیں پرائیویسی آج ہی وزیر آدم نے اجازت دے دیا کہ کال ریکارڈ کریں پرائیویسی جہاں پہ بڑا مشہور اور بڑا لائک صدر تھا ریچرڈ نکسن پتہ کیوں صیفہ دیا تھا اس نے اس پہ دباؤ آ گیا تھا کہ اس نے اپوزیشن لیڈروں کے فون ٹیپ کی ہیں یہ تاریخ میں مشہور ہے وارٹر گیٹ سکینڈل آپ نے پڑھ لینا ہے نکسن پہ یہ الزام تھا اور اتنا دباؤ بڑا ثابت بھی ہو گیا کہ نکسن نے استیفہ دے دیا یہاں وزیر آدم نے اجازت دے دی ہے جی پرائیویسی کا اعترام کرتے ہیں ڈسپلن وے آف لائف ہے حکمرانوں کو دیوی دیوتا نہیں بناتے نہ امتحانی مراکل بیچتے ہیں نہ امتحانی پرچے کام نہیں تولتے جھوٹی گوائی نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ کردار سادی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان فرشتے بن گئے یا روبوٹس فیصلہ کون بات نیکی بدی اچھائی برائی کے تناسب کی ہے ریشو کی ہے ورنہ جرائم تو سکینڈینیویہ میں بھی ہوتے ہیں اور گناہ بھی جہاں جو کچھ اکثریت میں ہوگا وہ جگہ وہ ملک وہ معاشرہ اسی حوالے سے پہچانا جائے گا جرم اکثریت میں ہے تو مجرم بلکل ہماری پہچان بلکہ پہچانے کیا ہیں اب ہماری پہچان بتائیں پاکستانیوں کی گرین پاسپورٹ دیکھیں وہ پہلے کہتے ہیں گرین پاسپورٹ والے سائٹ پر ہو جائیں تو آن یہ ستھنا لامنیان یعنی وہ پہلے کہتے ہیں جی پہلا مرلہ ان کا ادراک احساس اور اطراف ہے دوسرا مرلہ ان کی تبدیلی کا جو بہترین علم انصاف عزت کے بغیر ناممکن ہے جہاں کرپشن اور جہالت اروج پر ہو وہ معاشرہ اس مومبتی کی ماند ہوگا جسے دونوں طرفوں سے جلا دیا جائے دونوں طرف سے آگ لگا دی جائے اپنا معاشرہ علم انصاف اور عزت قانون کی حکمرانی کے بغیر ممکن نہیں یہاں قانون دیکھ لیں اور یہ تب ممکن ہوگا جب حکمرانی میں عام لوگوں کی شرکت یقینی بنائی جائے گی عام لوگوں کی دیوتاؤں کی نہیں موروسیت کی نہیں قبروں کی نہیں عام لوگوں کی چاند سال پہلے ایک رپورٹ پڑی تھی جو کتابوں میں ادھر ادھر ہو گئی ہے اس کا موضوع تھا قوموں کا اروج و زوال ریسرچرز زبرداد دلائل کے ساتھ اس پر متفق تھے کہ اروج کا تعلق نہ مذہب سے ہے نہ رنگ سے نہ نسل سے نہ کسی قوم کی عمر اور تاریخ سے بلکہ اروج کا تعلق چاند ایسی باتوں سے ہے جو بظاہر بہت ہی معمولی اور غیر اہم سمجھی جاتی ہیں مسئلہ نمبر ایک پر تھا کسی بھی قوم کا رویہ ایچیٹیوڈ اور بیہیوئر اور آخری یعنی نمہ پوائنٹ تھا پابندی وقت یہ رپورٹ مجھے مل جائے تو پوری کی پوری اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ وہ جان سکیں کہ اروج کی زمانت یہ نو پوائنٹس بظاہر معمولی لیکن کتنے فیصلہ کن ہیں یعنی اس کتابیں نو پوائنٹس ہیں قوموں کے اروج کے اور یہ بھی کہ ہمارے اندر ان میں سے ایک بھی موجود نہیں جبکہ نو نکات کا مجموعہ ہی میرے نزدیک کردار ہے واقعی قوموں کی تعمیر کھیل تماشہ نہیں ہے جب آپ کہیں کھیل تماشہ ہے میں خود درجن و شادیوں پہ گیا تین بجے ٹائم لکھا ہوا ہے ایک بجے ٹائم لکھا ہوا ہے حال میں جو بلاتے ہیں نا پابند یہ وقت کی بات کر رہا ہوں جو بلاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے حال میں اور کئی ولیموں سے بھوکا واپس آیا ہوں ایک بجے کا ٹائم لگا میں ایک بجے ٹائم ہوں کے حال میں گیا اندر کوئی بھی نہیں بہرے پھر رہے ہیں جنہوں نے بلائے وہ بھی نہیں ہوتے اور ہر کسی کی اپنی اتنی 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 ہر کسی کی اپنی ریاست ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیہ تا فرمائے آسانیہ بانٹنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور آپ لوگوں کے دسترخانوں کو وسیع کریں مجھے برداش کرنے کا بہت بہت شکریہ